السلام علیکم بیوئرز آج ہم گریڈ سیون کی انگلیج کی یونٹ نمبر سکسٹین سینڈ اینڈ سٹون کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں سینڈ بولتے ہیں ریت کو اور سٹون بولتے ہیں پتھر کو ریت اور پتھر ٹھیک ہے تو بغیر ٹائم ویسٹ کی ہم اپنی ریڈن کے جانب جو ہے وہ بڑھتے ہیں دیر وازہ سمال ویلیل ان ویچ پیپل لیوڈ ویت انٹر فیتھ ہارمونی ایک گاؤں تھا جہاں لوگ ملجل کر رہتے تھے میری اور فریدہ لیوڈ ان دا سیم ویلیج میری اور فریدہ اسی گاؤں میں رہتی تھی اور سٹیڈڈ ان دا سیم سکول اور ایک سکول میں پڑھتی تھی سنس چائلڈھوڈ دیوار بیس فرینڈ اور بچپن ہی سے جو تھی آپس میں بہترین دوست تھی یا ایک دوسرے کی پکی سہیلیاں تھی دی آلویز ہیل بیچ ایدر وہاں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتی وہ بہت سی وجہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتی بٹ لیکن کبھی بھی اپنی دوستی جو تھی اس کو اس چیز کے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا اور نہ کبھی اپنی دوستی توڑی ایک دفاؤن کے گاؤں میں جو ہے وہ سلاب آ گیا اور تمام فصلیں تباہ ہو گئیں اس لیے گاؤں کے لوگوں نے دوسری جگہ حجرت کرنے کا فیصلہ کیا میریز اور فریدہ کے والدہ نے بھی وہاں سے حجرت کا ارادہ کیا انہوں نے نوکری والی اور ایسی جگہ ڈھوننا شروع کر دی جہاں سے وہ پیسے کما سکیں اس کے لیے وہ بہت سے مختلف چگہوں گاؤں اور قصبوں اور جنگلوں سے ہو کے گزری وہ لڑکیاں ایک دوسرے کی مدد کر رہی تھی اور دوسرے لوگ جو تھے وہ سفر جو تھے تیہ کر رہے تھے ایک دفعہ وہ سرہ میں پہنچے ان کے پاس بہت کم پانی اور خوراک تھی میری نے کہا کہ اسے یہ جو کھانا ہے یہ بچانا چاہیے اور پانی فار لیٹر جوس تاکہ وہ اسے بعد میں استعمال کر سکیں فریدہ نے اس کی یہ بات نہیں مانی جب وہ اس سے متفق نہیں تھی وہ پانی پینا چاہتی تھی ایشی ایشی کیونکہ وہ بہت زیادہ پیاسی تھی یا اسے بہت پیاس لگی ہوئی تھی وہ پانی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی انہوں نے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا میری سلاپڈ فریدہ میری نے فریدہ کو تھپڑ مارا اور خموشی سے وہاں سے چلی گئی فریدہ روٹ آن دا سینڈ فریدہ نے ریت کے اوپر لکھا میری پیاری دوست نے مجھے تھپڑ مارا اتنے میں وہ جو تھے ایک جھیل پر پہنچے وہ بہت خوش تھے اور پانی میں انہوں نے بہت سارے مزے کیے وائل دے بوت ور باتھیں جب وہ دونوں نہ رہی تھی فریدہ واز اپیٹ کیر لیس انڈ بگین ٹو ڈرون اتنے میں جب وہ دونوں نہ رہی تھی فریدہ کی تھوڑی سی بتیاتی سے وہ فسل گئی اور دوبنے لگی میری بھاک اس کی طرف گئی انڈ سیوڈ ہر اور اس کو بچا لیا اس کو محفوظ کر لیا فریدہ حکڈ فریدہ نے اپنی دوست کو جو تھا وہ گلے لگایا اور اس کا شکر کیا دا کیا دا ویلیجرز ہیڈا لیٹل نیپ انڈ جیسائیڈ تو لیو دا پلیس نیپ بولتے ہیں دن کو جو ہم لوگ نیند لیتا ہے اس کو کاؤں کے لوگوں نے تھوڑی دیر جو تھی وہ نیند لی اور اس جگہ کو چھوڑنے کا پر اس کے بعد فیصلہ کیا when they were about to leave جب وہ جانے لگے فریدہ کروڈ something on the rock فریدہ نے وہاں پہ جو تھا وہ ایک چٹان کے اوپر جو تھا وہ کچھ لکھا it was یہ تھا my best friend saved my life کہ میری پیاری دوست نے میری جان بچائی the friend who had slapped and saved his best friend وہ دوست جس نے اس کو تھپڑ مارا تھا اور اس کی جان بچائی اس نے اپنی دوست سے پوچھا asked her after I hurt you جب میں نے تمہیں تکلیف ہوں جائی you wrote in the sand تم نے اس کو ریت پہ لکھا but now you write on a stone لیکن ابھی تم نے پتھر پہ لکھا why کیوں she said to میری اس نے میری کو کہا یا اس سے پوچھا when you slapped me اس نے میری کو کہا when you slapped me جب تم نے مجھے مارا I recorded it on sand میں نے اس کو ریت پہ لکھا the wind would have blown it کہ ہوا جو ہے جب چلے گی away by now وہ اس کو ساتھ اپنے اڑا کے لے جائے گی however when you saved my life جب تم نے میری زندگی بچائی I recorded it it on rock تو میں نے اس کو پتھر پہ لکھا it will remain there forever تاکہ یہ ہمیشہ یہاں پہ باقی رہے we have to forget the bad things ہمیں جو ہیں وہ بوری چیزیں بھول جانی چاہیے and cherish the good things اور اچھی چیزوں کو اچھی یادوں کو یاد رکھن چاہیے done to us جو ہمارے ساتھ ہوئیں unwilling to ask for forgiveness or forgive someone can cause us to feel way down inside and try to be with the bad things جب ہم بوری چیزیں اچھا جان سے ہم نے کہا تھا جب ہم بوری چیزیں اچھی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے اس کے بعد اس نے کہا ہے اگر کسی جو ہم کرتے ہیں اگر کسی کو افودر گزر اور کسی کو ماف کرنے کے لیے کہیں تو ہم یہ جو ہے وہ شرم محسوس ہوتی ہے اور ہم اندرونی طور پر روتے ہیں as we are crying a heavy load کہ ہم اندرونی طور پر روتے ہیں god is ready and willing to forgive us اللہ تعالی ہمیشہ ماف کرنے کو تیار رہتا ہے جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں and willing us forgive us when we came to him and say we are sorry اور جب ہم اس سے مافی مانگتے ہیں then why can't we women forgive each other تو کیوں نہیں پھر ہم انسان ایک دوسرے کو جو ہے وہ ماف کرتے چیز یہ تھی آج کے ہمارے ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئیہ ہوگی لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح request ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو like اور share کرنا نہ بھولیے گا چینل پر نئے ہے تو چینل کو subscribe بھی کیجئے نیکس ویڈیو میں پھر آپ کے خدمت میں آذر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ